اس ٹاپک کے اندر ہم نے پیویس ٹاپک میں اب کیاڈ کا جو ہے 3D کی فائل کمپلیٹ کی ہے میں بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں کہ ہم نے بلکل بیسکس کمانڈ استعمال کی ہیں کوئی ٹیکسچر زیادہ اپلائی نہیں کیا ساری کمانڈز کو ایکسپلور بھی نہیں کیا سو آپ کو بیسکس کا ایڈیا ہے تو آپ بہت اچھا جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر لیں گے سو اسی پلان جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جس کے ابھی ہم نے روف لگائی ہے سو کھیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسی کی رینڈرنگ نکالنی ہو اور ہم نے اسی کا ایک ایمیج جو ہے وہ سیو کرنا ہو تو وہ کس طرح کرتے ہیں کونسی ایسی سیٹنگز ہیں بنیادی کونسی ایسی کمانڈز ہیں جن کو ہم اپلائے کرتے ہوئے یہ رینڈر اور ایمیج باہر نکالتے ہیں سو بڑھتے ہیں کیاڈ 3D کی طرف تاکہ ہم فارملی جو ہے کیاڈ 3D کے جو ٹاپکس ہیں ان کو وائنڈ اپ کریں سو یہاں پہ ہم نے اپنا پریویس ٹاپک جو ہے وہ کنکلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے ایک سیمپل جو ہے وہ ہاؤس پلان جس میں ہم ورک کرتے آ رہے تھے اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ ایک روف سی ڈیزائن کر لی تھی ایک ہم نے اس کی وینڈو کو بھی جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا تھا اگین سیمپلیسٹ میتھڈ میں ہم نے اس کو کیا تھا اگین ہم ہم چینج سو اس ٹاپک کے اندر ہم فائنلائز کرتے ہیں اور اس کی آلدھو جب بھی ہم نے رینڈرنگ کرنی ہوں ہم پریفر کرتے ہیں 3ds max کو اس کے اندر ویرے کی انسٹالیشن ہے بہتہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر کبھی آپ کو کیاڈ کے اندر کرنی پڑ سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے تو آپ کے پاس آپشنز ہونے چاہیے تو ٹاپ ویو کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر لکے سب سے پہلے ہم اس کی پلین ڈراؤ کر لیتے ہیں نیچے تک کہ روف اور اس کا اوورال جس کے اوپر ہمارا یہ ریلائے کرے گا کسی بھی لیئر کے اندر ہم نے اس کو سپوز اتنے بڑا ایڈیا اب یہ سراؤنڈنگز بھی اس کے اندر کور ہو جائیں گی کہ ہاؤس کے اس طرف کیا ہے اگر گراس ہے اس طرف بھی گراس ہے سپوز ہم ورک کر رہے ہیں سو یہاں پہ اس کو ہم سیلیکٹ کر کے ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں یہ ایکس ٹی سو ہم اس کو جیتنا بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم ڈپینڈ کرتا ہے سو سپوز اس کو ہم مائنس ون فیٹ لے جائیں تو یہ نیچے چلا جائے گا سو یہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے وہ گراونڈ نیچے لگ چکی ہے اس کے سراؤنڈنگز بھی کلیر ہیں اس پہ جو ہے ہم مٹیریل کو اپلائے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے سو یہ ہمارے پاس مٹیریلز ہیں سو مٹیریلز میں جس طرح ہم آلیڈی میتھڈ دیکھ چکے ہیں ہم یہاں سے ڈپلیکیٹ کر کے اور یہ ہم کر لیتے ہیں گراس کوئی بھی اور یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں ایڈٹ سو ایڈٹ میں جائیں گے تو یہاں سے ہم اس کی آپشنز کو چینج کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس گراس اب اگین یہ جو ہے وہ فولڈر ہے جہاں سے ہم آلیڈی میٹیریلز اپلائے کرتے آ رہے ہیں سو آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یہ سیمپل آپ کوئی بھی نیٹ سے اگر آپ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ ویب سائٹس میں آپ لکھیں سیمپل میٹیریلز ٹری ڈی میٹیریلز ٹیکسچرز آپ کو بہت سارے مل جائیں گے تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی یہاں پہ گراس کی ٹائپ جو ہے نہیں تو میں بھی پر ہے ایسے سیلیکٹ کر دیکھ لیتا ہم کمانڈ اپلائے کر کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ہمپلائے چاہتے ہیں کچھijdر دیزائن تو we can even یہاں سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے جس طرح پہلے بتایا آپ کو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا لائٹ اس میں آ رہا ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اپلائے ہو گیا ہے so depends کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں اب once for example you are finalized with your plane آپ نے surroundings بھی clear کر لی ORB orbit کی command ہم اپلائے کرتے ہیں so again بہت سیمپل لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ابھی کچھ مزیز زیادہ لگایا ہی نہیں ہے so یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سیمپلیسٹ جو ہے وہ ہمارے سائیڈ کسی بھی سائیڈ سے ہم اگر کرنا چاہیں suppose یہ ہماری پاس نظر آ رہا ہے اب ہم final settings اگر دیکھیں اس کی تو ہمارے پاس بہت ساری options ہیں number one option یہ ہے کہ ہم camera یہاں سے لگا سکتے ہیں کسی بھی سائیڈ سے اگر ہم camera کو لیے like آپ نے کیا اور یہ اس camera کا view ہے but اس میں جو problem آتی ہے camera میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب camera لگائیں گے تو یہ آپ کو night view میں لے کے چلے جائے گا اور اس کے بعد جب آپ اس کو render کریں گے for example یہ ہمارے پاس ہم جو rendering کریں تو یہ آپ نوٹ کریں تو اب نظر تو ضرور آ رہی ہے but اس کا جو view ہے وہ disturb ہو چکا ہے night view میں چلی گئی ہے so اگر تو آپ چاہیں تو آپ you can even install multiple cameras آپ زیادہ cameras بھی لگا سکتے ہیں ایک camera بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نئی camera یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کو select کر کے delete کر دیں so یہاں پہ ہمارے پاس اور options بھی موجود ہیں یہ sun light sun status ہے اس سے پہلے ہم یہ ہمارے پاس یہ option بھی موجود ہیں یہ ہم جیسے sun کے اوپر ہی ہم work کر رہے ہیں یہاں پہ for example یہ exposure ہے اس کو 100% آپ لے جائیں گے تو یہ بالکل white ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو suppose یہ والا view یہاں پہ آپ کو better لگ رہا ہے تو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اگر ہم مزید سمجھتے ہیں نہیں grass بھی reflections یہاں پہ ٹھیک آ رہی ہیں so جو بھی ہمیں suit کرے گا جو والا view اس کے اندر جا کے ہم اس کو جو ہے وہ picture لے لیں گے اس کو ہم یہاں پہ مزید تھوڑا سا back میں لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ اگر ہمیں perfect لگ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کر لیں گے so purpose بتانے کا یہ تھا کہ اس طرح جب بھی کبھی ہم نے کرنا ہوگا render تو ہم نے تین کمانڈز کو میں دوبارہ اگر overview کر لوں ہم نے یہاں پہ render option کے بعد یہاں پہ cameras لگا سکتے ہیں بھر camera میں آپ کا view جو ہے وہ change ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ sun light sun status سے decide کرنا ہے کہ ہمارا background view کیا ہوگا اور ہم کتنا exposure اس کو expose کرنا چاہ رہے ہیں and then all we need to do is click just we will click on render to size تو جیسے ہم click کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری image آ جاتی ہے جو ہم نے یہاں پہ بنا لی ہوئی ہے اور اب یہاں پہ اسی image کو جو ہے وہ save کرنا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں so save render image to file کی option موجود ہے so یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس option موجود ہے ہم کسی بھی format کے اندر TIF, JPG, BMP اور کسی بھی جگہ پہ ہم اس image کو save کر کے view کر سکتے ہیں so this is the method how we can render any object in AutoCAD 3D اس topic کے اندر ہم نے CAD 3D کو جو ہے اس کے اندر rendering کرنا actually سیکھی ہے کہ کس طرح جب ہمارے پاس کوئی image سامنے آ جاتی ہے چاہے وہ کسی طرح کی basicی میں جو یا چاہے بہت detail لگا ہمارے کسی گھر house plan پہ work ہے ہمارے لئے possible نہیں تھا کہ ہم otherwise یہ بہت لمبے لمبے itself projects ہیں 3D کے اگر آپ ان کی بہت depth اور ان ڈیٹیلز میں جائیں but I hope کہ ایک overview جو ہے وہ آپ کو اس میں ہو چکا ہے کہ کس طرح آپ ایک project کو لے کے آگے چلتے ہیں again it's up to you کہ آپ اس کو کتنا آگے لے کر complete کرتے ہیں I hope کے آگے آپ جب اس کی multiple commands کو مزید استعمال کریں گے تو مزید آپ کی drawing کے اندر نکھار بھی آئے گا اور آپ کی drawing اور جیدھ اترکٹیو ہوں گی